وفاقی وزیر توانائی خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجیسمنٹ ماف نہیں بلکہ مؤخر کیا گیا ہے ہلکم ٹو میزان ٹی وی یوٹیوب چینل آج کی نیوز اپ ڈیٹ کے مطابق وفاقی وزیر توانائی خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجیسمنٹ ماف نہیں بلکہ مؤخر کیا ہے جسے اکتوبر سے مارچ کی درمیان وصول کیا جائے گا ملک میں بجلی کے کرخانے ہمارے ملک کی وسائل پر لگائے جائیں گے اور بجلی بنانے کے لیے درامت شدہ اندھن بہت مہنگا پڑتا ہے اس طرح بجلی کی قیمت کم ہوگی نیوز کے مطابق خورم دستگیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تین سو یونٹ تک کے گھریلو سارفین کا فیول پرائس ایڈجیسمنٹ اکتوبر سے مارس کے درمیان وصول کیا جائے گا چھ ہزار میگا وارٹ امپورٹڈ فیول کا متبادل دے رہے ہیں اور آنے والے سالوں میں گیارہ ہزار میگا وارٹ سسٹم لگانے کا منصوبہ ہے ہماری کوشش ہے کہ کم وسائل والے افراد کو ریلیف دیا جائے ہم مالی حالات کو دے کر پالیسی بنا رہے ہیں ہم سولر کول اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں جس سے بجلی کے نرخ کم ہو وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ دے ہی علاقوں اور سرکاری امارتوں کو سولر پر لیا جائے گا چھ سو میگا وارٹ کا پہلا منصوبہ آج سرمایہ کاروں کے سامنے رکھا جائے گا جو کم قیمت دے گا اس کو یہ منصوبہ ایوارڈ کیا جائے گا درامدی فیول پر بجلی کرخانے نہیں لگا جائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے آئندہ آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچاکے شکریہ